مجلس پہ بدان سما کے جناہوں ہوں گے تو اس جناہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مللس اتحاد المسلمین کے تمام امید پار اللہ کے احمد و قرم سے آپ تمام کی دعاوں کی وجہ سے کامیاب اور کامران ہو کر مللس کے سر پرچم کو لے کر اتر پردیس کی بدان سما میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ہے بات کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں مجلس بھاگیداری سنکل مورچہ کے ساتھ ہے جس کے کنوینر ہمارے بڑے بھائی ہیں مہترم جناب و پرکاس راجبر صاحب ہے اور اس سنکل مورچہ میں اور بھی دیگر جماعتیں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ونچت سماج ہے جو دلیت سماج ہے افلیتیں ہیں مسلمان ہیں کہ اس سب ملکہ اتر پردیش میں ان مظلموں کہ حق کے لیے مظلموں کو انصاف بلانے کے لیے ہم سب دوکھ مل کر آئے ہیں میری آپ تمام سے گزاری سے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ مظلوم عوام کو ان کا حصہ ملنا چاہیے مظلوم عوام کو ان کا جائز مقام حاصل ہونا چاہیے مظلوم عوام کو ان کے بچوں کو ان کے بیٹیوں کے تعلیم کے انتظام ہونا چاہیے ان کے لیے سکول اور کالد اور اسپتال کا خیام اڑھانا چاہیے اور یاد رکھئے کہ آپ نے ہمیشہ اوٹ ڈالنے کا کام کیا ہے آپ نے کبھی بھی اوٹ لینے کا کام نہیں کیا ہے آج منلس آپ سے آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بیہار کی اس سیمانچل کی سب سے پس ماندہ سرزمین پر منلس اتحاد المسلمین نے اپنے پانچ راکی نے سملے کو کامیاب کیا تو مجھے یقین ہے کہ اُتر پردیش کی اس قیوروں کی سرزمین پر یہ بہادروں کی سرزمین ہے انشاء اللہ تعالی یہاں پر بھی منلس اتحاد المسلمین اور سنکل پورچہ کامیاب ہوگا اب ہم اوٹ ڈالیں گے تو اپنی پاکی کو اپنے سنکل پورچہ کے امیدوار کو اوٹ ڈالیں گے ہم حصہ داری کی للائی لڑ رہے اب ہم کسی کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے ہم اپنے اوٹوں سے اپنے نمائندے کو کامیاب اور کامران کریں گے اس کو ہماری آواز بنا کر اُتر پردیش کی ویدان سباہ میں بجائیں گے اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر نہیں ہیں جو سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ مظلوم عوام افریتوں کا کوئی آواز نہیں ہے اور اُن کو سوپے کفتار کی دعوت کرنے سے اُن کو ایک خجور کھلانے سے یا ایک مشاہدہ کرنے سے یا کوئی خوالی کا پروگرام کرنے سے خوش ہو جائیں گے میں ان تمام لوگوں کو ایک کہنا چاہ رہا ہوں یہ سرکس ختم ہوگا یہ سرکس کے جوکروں کا یہ ناٹک بند ہوگا اور یہ سرکس تو جو رنگ ماسٹر ہے یہ رنگ ماسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سرکس کے جوکر نہیں ہیں ہم رنگ ماسٹر بن کر تم کو ہمارے اشاروں پر نچائیں گے انشاءالتہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرکو میری زتار ماں اور بہنوں آج اتر پردیش میں کوویڈ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی ہے گنگا کے اوپر غریبوں کی لاشیں بہرائی تھی ندی کے کنارے لاشوں کو کھٹے لوچ کر کھا رہے تھے لوگوں عوان کو اکسیجن نہیں مل رہا تھا اسپتال کا بیٹ نہیں مل رہا تھا آج جو بیوان ہماری بہنیں بیوان ہو چکی ہے وہ بڑی امید کے ساتھ اوپرکاش راجبر کے بھارتی اصنکل فورچہ کی طرف دیکھ رہی ہے اتر پردیش میں یوکی کا مقابلہ ہوگا تو ان بیوانوں سے ہوگا جس کی حکومت نے ان کو بیوان بنا دیا کوویڈ کے سیکنڈ ویو میں ان بچوں سے ہوگا جو یتیم ہوگئے جو بی جے پی کی سرکار نے ان کے ماباپ کو بچانے کا کام نہیں کیا تو اتر پردیش میں یوکی سرکار کا مقابلہ ان یتیموں سے ہوگا جن کو اس حکومت یتین بنا دیا ہو اتر پردیش میں یوکی اور بی جے پی کا مقابلہ ہوگا ان نوجوانوں کے ساتھ جن کو ساڑھے چار ساتھ میں بیروزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیا ہو آج بی جے پی کا مقابلہ ان تمام لوگوں سے ہوگا یہ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی شخصیت کو سامنے لکھ در یوکی کا مقابلہ کیا جائے سرکار کی ایک شخص کا نام نہیں ہے سرکار کی زمان ان بیواؤں کے لئے انساف کے لئے اٹھے گی حسد الدین عویسی کی زمان ان بچوں کو جن کو یتین بنا دیا گیا ان یتیموں کے انساف کے لئے اٹھے آئے اٹھے رہے گی حسد الدین عویسی کی آباد ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ان غیور نوجوانوں کے احساس کو ان کے امیدوں کو پورا کرنے کا نام منل ستحاد اور مسلمین ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حمد اور حاصلے کو پرند رکھئے اور منلس کا ساتھ یہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ آیا کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ منلس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے بتاؤ میں دوہزار چودہ اور انیس کا پارلیمنٹ الیکشن نہیں لاؤ تم منر اندر موڑی کو نہیں آرا سکے تو ناکامی اور ناہری تم میں ہم تم سے کہنا چاہتے کہ سنکل پورچے کا حصہ بناو اور انشاء رہوکانہ اکر پردیش میں یوگی اور پی جے میرے حکومت تم سکت دیں گے میرے آپ سے زانش ہیں متحد رہیے منلس کو مضبوط کریے اور جو میپار آپ کے سامنے ہوگا اس کو کامیاب کریے میں آخر میں آپ سے ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں کتنوں نے ویکسینیشن لیا ہے کوویڈ کا آپ اٹھائیے ایک لیا یا دون ہی آپ نے یہی تو مسئلہ ہے یوگی اور جتنال سے دو ویکسین دینا ہے اتر پردیش میں صرف تین فیصد لوگوں کو دو ویکسین لگائے ہم یوگی اور جتنال سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ویکسین دلائیے اتر پردیش کی جنتہ کی جان بچائیے پہلے آپ کی ناکامیوں اور ناہلے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی بات ہو گئی اتر پردیش کی سرکار اور اتر پردیش کی جنتہ سے حفیل کریں گے کہ ویکسین لیجئے اور اپنی جان کو بچائیے اور مندنس کو اور سنکر پورچان کو مضبوط کریں گے یہ شروعات ہے انشاء اللہ تعالیٰ جب حالات معمول پر آئیں گے تو اور بھی جن سے ہوں گے اور آپ سے ہم مجھے بات کرنے کا واقع ملے گا شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ